شیر بہت قرآنہ ہے لیکن تاروخ کروا رہا ہوں میں ایک شیر کے ساتھ قرآنہ ہے میں شائر نہیں ہوں ایسا نہیں ہوں میں کہ کلام کسی کا اور کلام کسی اور کا ومکتہ میرا ہو کسی اور کا ہی شیر ہے لیکن میں تاروخ کرا رہا ہوں میں کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان کو ہوا کیا یہ قوم کہاں گئی ہے ہم تو سن رہے تھے کہ علم کا زور ہے تحقیق کا زمانہ آ گیا اور بڑے تحقیقات ہو رہے ہیں ادارے کھولے جا رہے ہیں مشینری کام کر رہی ہے لیکن نفسوں کو سناک بات یہ ہے کہ ہماری مشینری یہاں کیوں نہیں کام کر رہے ہیں جہاں تحقیق کی ضرورت ہے میں اشارہ دے کر گزر رہا ہوں یہ میرا تاروخ ہے اور جو قوم سو رہی ہے ان کے لیے ایک علارم ہے مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا یہ کم ضریفی ہے یا صرف نظر ہوئی تو سمجھاؤ یہ کم ضریفی ہے یا صرف نظر ہوئی تو سمجھاؤ حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب کو حلیمہ یاد رکھ لی آپ اپنی تحقیق کا زخ اپنی تدبوں کی تلاش کسی دوسرے سرقے پہ کیوں ڈالتے ہو یہ علمیہ کسی دوسرے مختبے نظر کو کیوں سوکتے ہو کتاب ہماری کتب خانے ہمارے جی اسواب ہمارے سامان ہمارے علم ہمارا جی علم ہمارا زہانت ہماری مغداد میں جو تتاریوں نے حلاقوں نے جو اساسا جلا رہا ہٹنی کا کنزور ہونا تو یاد رہا لیکن جو جانے ایمان ہے جانے اسلام ہے ہسرے ایمان ہے ہسرے ایمان ہے اس کو کیسے بھڑا کہنے یہ ایک علمیہ تحقیق کرنے والوں کہاں سو گئے اگر ایمانِ حلیمہ پر حدیثِ تلاش کرنے والوں جتنا وقت تم نے ایمانِ حلیمہ کی ایمان پر تلائی لکھتے کیا ہے اس کا ون فور ون تھنڈ وقت بھی اگر ایمانِ محسینِ اسلام پر لگا دیتے ہیں خوڑا سا وقت لگا دیتے ہیں لیکن ہوا کیا؟ ادھر ایمانِ حلیمہ پر تحقیق ادھر کفرِ ابو طالب پر تلائی لکھتے ہیں الٹاو یہ علمیہ نہیں ہے اور حجیب بات ہے ابھی آپ نے سنا بھی تھا اشارہ دیا تھا حضرت پیرِ طریقت حضرت علامہ مفتی داکٹر حسن صاحب حسن میاں نے اپنی تقریر میں ابھی اشارہ بھی دیار بہت اچھا موڑ تھا بہت بہتری نقطہ تھا اور شاید اس نقطے کو اور اس موڑ کو کسی شاعر نے دو مصروں میں بند کیا ہے غالباً سلمان بھائی اگر اجازت ہو تو میں دوسرے کا مصرہ پڑھ دوں میں دوسرے کے مصرے کو پڑھنے پہ عیب نہیں سمجھتا ہوں عیب بلکل نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ عیب اس لیے نہیں ہے کہ علم جو ہے نا یہ علم جو ہمارے پاس ہے یہ بابِ علم کی خیرات ہے یہ بابِ علم کی خیرات ہے اگر بابِ علم کا علم نہ بولتا ہوں کبھی وہ علم سلونی بولا کبھی وہ علم حلعتہ بولا کبھی وہ علم پرانا قرآن مکمل جمع ہو کر بولا اس کی یہ خیرات ہے بولت میں ڈاک ساتھ پڑلا حسن میاں پیرِ طریقت کا وہ موڑ میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا وہ موڑ اور یہ شیر کسی کا پرانا ہے میرا نہیں ہے اور میرے ذہن میں آیا میں نے لکھ لیا تھا چاہے جیسا کوئی نکاح پڑھائے چاہے جیسا کوئی نکاح پڑھائے اس سے ہر ایک شخص راضی ہے چاہے جیسا کوئی نکاح پڑھائے اس سے ہر ایک شخص راضی ہے اس پر لگتا ہے کفر کا فتوہ جو شاہِ امبیاء کا قاضی ہے جو شاہِ امبیاء کا قاضی ہے وہ موڑ تھا قبل اللہ حسن ابھی آکا یہ ایک معامہ نہیں ہے کہاں سو گئی یہ تاریخ کہاں گئی وہ روایتیں اچھا زبان کعپی بھی نہیں پھر تھرائی بھی نہیں زبان کلیجہ کعپا نہیں ایک دم سے کہہ دیا کافر 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 ارے وہ خبیص کی اولاد تیرے باپ کی شریعت توجہ دیا تیرے باپ کی شریعت ہے یہ قانون تیرے باپ کا ہے یہ قانون یہ شریعت یہ طریقات یہ معرفات یہ نورانیہ یہ بسم یہ تصدور یہ قرآن یہ الہام یہ لوح یہ محفوظ یہ زمین یہ زبا یہ مکی یہ مکہ یہ تینی یہ تنا یہ عرش یہ بچہ تیرے باپ کے وجود سے نہیں ہے یہ رسول پاک کے وجود سے ہے اور رسول پاک ہمارے بعد میں ہے پہلے حسن کے ہیں پہلے حسین کے ہیں پہلے فاطمہ کے ہیں جب ہی تو بیدم صاحب نے کہا تھا بیدم یہی تو پاچھا